اس مووی کی کہانی پانچ جادوگروں کی ہے جو اپنی میجیکل ٹرکس کی وجہ سے کرپٹ اور برے لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں اس مووی کا نام Now You See Me 2 ہے اس مووی کے سٹارٹ میں ہم انہی جادوگروں کو دیکھتے ہیں جو ایک میجیکل کمیونٹی جس کا نام آئی ہے اس کے ممبرز ہیں اور یہ لوگ اپنے سیکنڈ مشن کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو آئی کمیونٹی دینے والی ہے آئی کمیونٹی کے اس مشن میں یہ برے لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں اور ڈیلن انہی ہارسمنز کا لیڈر ہوتا ہے لیکن ڈینیل کو لگتا ہے کہ وہ ایک پرفیکٹ لیڈر نہیں ہے اور لیڈر اسے یعنی ڈینیل کو ہونا چاہیے اور اسی لئے ڈینیل خود آئی کمیونٹی سے کانٹیکٹ کرتا ہے پھر وہ ایک عجیب سی ٹنل میں جاتا ہے جو اس کے مطابق آئی کمیونٹی کا سینٹر تھا لیکن یہاں آنے پر اسے کوئی نہیں ملتا صرف ایک آواز سنائی دیتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ ڈیلن تمہیں سارے مشن کی ڈیٹیلز دے دے گا اس کے بعد ہم ڈیلن کو دیکھتے ہیں جو کہ اصل میں ایک ایف بی آئی ایجنٹ ہے وہ ہر بار آفیسرز کو اپنی باتوں میں لگا کر ہارسمنز یعنی جادوگروں کو بچا لیتا تھا لیکن یہاں پر ڈیلن کی کولیک کوئی اس پر شک ہو جاتا ہے کہ ڈیلن بھی ان جادوگروں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہارسمنز کا کیس سالو نہیں کر پا رہا لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا اور ڈیلن اپنی باس کو باتوں میں لگا کر انہیں ایگری کر لیتا ہے کہ وہ جادوگروں کو پکڑنے کے لیے نیو یورک جائے گا جس پر وہ مان جاتی ہے لیکن ڈیلن اصل میں جادوگروں کو پکڑنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا سیکرٹ مشن پورا کرنے کے لیے نیو یورک جا رہا تھا اس کے بعد ڈیلن جادوگروں سے ملتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس بار ہم نے ایک سوفٹ ویر کمپنی کی آنر کو پکڑنا ہے جو لوگوں کی پرسنل ڈیٹا کو اللیگلی یوز کرتا ہے اور ہم نے آکٹا کانفرنس میں اسے ایکسپوز کرنا ہے اس کے بعد ہارسمنز اس کانفرنس میں جا کر سب کچھ اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں کیونکہ سیکیورٹی انچارج ڈیلن تھا اسی لیے یہ کام ان کے لیے آسان ہو گیا تھا ڈیلن انہیں ہر مشکل کے بارے میں انفارم کر رہا تھا اور انہیں ساری انسٹرکشنز بھی دے رہا تھا یہاں میرٹ جو کہ ہپنوٹائز ماسٹر ہے اس آدمی کو ہپنوٹائز کر دیتا ہے جس آدمی کو انہوں نے ایکسپوز کرنا تھا اس کے بعد میرٹ اسے ایک کیمرے کے سامنے کھڑا کرتا ہے جس کا ڈسپلے سیدھا کانفرنس میں یعنی سٹیج پر تھا اب یہاں وہ آدمی وہی وہی بولتا ہے جو میرٹ اسے بولنے کے لیے کہتا ہے اور جب وہ لوگ اپنا کام ختم کرنے والے ہی ہوتے ہیں یعنی اسے ایکسپوز کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب بھی ان کا مائک کام کرنا بند کر دیتا ہے اور سکرین پر کسی اننون پرسن کی ریکارڈنگ چل جاتی ہے جس میں وہ آدمی جادوگروں کے پلین پر پانی پھیر دیتا ہے کیونکہ وہ انہیں ایکسپوز کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ لوگ ایف بی آئی سے بھاگ رہے ہیں اور ان کا ممبر جیک جس کے بارے میں سب کو لگتا تھا کہ وہ مر گیا وہ ابھی بھی زندہ ہے اس کے بعد فوکس جیک پر چلا جاتا ہے اور سب کو پتا چل جاتا ہے کہ جیک سچ میں زندہ ہے یہاں ڈیلن سیچویشن کو سیریس لیتے ہوئے ان سب کو وہاں سے بھاگنے کو کہتا ہے اتنی دیر میں ایف بی آئی بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور اسے بھی ڈیلن پر شک ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک ہارس مین ہی ہے کیونکہ ہارس مین ڈیلن کے سامنے تھے لیکن پھر بھی اس نے انہیں نہیں پکڑا اب جہاں پر ڈیلن ہوتا ہے تو وہ اننون وائس ان کا سب سے بڑا راز ریویل کرتی ہے کیونکہ اس بار ڈیلن کو ایکسپوز کیا جاتا ہے وہ اننون وائس والا آدمی کہتا ہے کہ ہارس مین پانچ ہیں جن کا لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ ڈیلن ہے کیونکہ وہ ایف بی آئی ایجنٹ ہے اس لیے آفیسرز اسے اریسٹ کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر وہ اپنے میجیک اور ٹرکس کا یوز کرتے ہوئے انہیں ہی وہاں پر بند کر کے خود کو چھڑوا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ ہارس مین اپنے پلین کے اکارڈنگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ روف پر جا کر بڑی سی ٹیوب میں کود جاتے ہیں جہاں ان کا پلین تھا کہ وہ ایک ٹرک میں گریں گے اور وہ ٹرک انہیں یو ایس لے کر جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ لوگ اس بڑی ٹیوب میں جمپ کرنے کے بعد چائنیز ریسٹرونڈ میں آ کر گرتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر وہ تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں تو تب میرٹ انہیں بتاتا ہے کہ اصل میں یہ جگہ چائنہ ہے وہ لوگ یہاں حیران بھی تھے کہ وہ لوگ چائنہ کیسے آگے انہوں نے تو یو ایس جانا تھا اس کے بعد انہیں یہاں پر میرٹ کا چھوٹا بائی چیز ملتا ہے جو میرٹ جیسا تھا اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے آپ لوگوں کو ہپنوٹائز کر کے کیا ہے کیونکہ میں ایک بزنس مین کے لیے کام کر رہا ہوں اور اسی کے کہنے پر آج آپ لوگ یو ایس کی بجائے چائنہ ہیں اور اب چیز ان لوگوں کو اسی بزنس مین کے پاس لے کر جاتا ہے جس کا نام والٹر ہوتا ہے اب یہاں پر والٹر انہیں ساری بات بتاتا ہے کہ وہ لوگ یہاں تک کیسے پہنچے وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈینیل سے آئی کمیونٹی کا سارا ڈیٹا لے لیا تھا یعنی جب ڈینیل آئی سے بات کرنے کے لیے گیا تھا لیکن وہاں پر میں نے اسے بے وقوف بنا دیا کیونکہ اس ٹائم اس سے آئی نہیں بلکہ میں بات کر رہا تھا اور وہ آواز جو اس نے ٹنل میں سنی تھی وہ میری ہی تھی اور میں نے یہ آکٹا کانفرنس میں اس بزنس مین کو ایکسپوز کروایا تھا وہ بھی اپنی پرسنل ریزن کے لیے اور جس ٹیوب میں تم گئے تھے وہ میری ٹیوب تھی میں نے اسے وہاں پر لگوایا تھا اور ٹیوب میں ہارسمنز کو ہپنوٹائز کیا گیا تھا جہاں پر یہ لوگ دو دن تک بے ہوش رہے وہ بھی چیز کے ہپنوٹائز کرنے کی وجہ سے اس کے بعد والٹر ان سب کی فوٹوز انہیں دکھاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس صرف دو آپشنز ہیں یا تم میرے لیے کام کرو یا مر جاؤ اور اگر وہ کام کو چوز کرتے ہیں تو اس کام میں انہوں نے ایک چپ چرانی تھی جو والٹر کے اپوننٹ نے بنائی تھی اور وہ چپ پوری دنیا کے ہیکرز کا ڈیٹا ہیک کر سکتی تھی اس کے بعد والٹر انہیں اس چپ کی ڈیٹیلز دیتا ہے اور پھر اس پر ورک کرنے کے لیے کہتا ہے ادھر یو ایس پہنچ کر ڈیلن ان چاروں ہارسمنز کا انتظار کرتا ہے لیکن پلان کے مطابق وہ تو یہاں پر پہنچے ہی نہیں تھے اس لیے اب ڈیلن ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کسی سے بھی کانٹیکٹ نہیں کر پاتا اب یہاں ڈیلن کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب تھیڈیس کی گیم ہے کیونکہ سارے ہارسمنز نے مل کر تھیڈیس کو اریسٹ کروایا تھا لیکن تھیڈیس اسے بتاتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہارسمنز اس وقت کہاں پر ہیں اور میں تمہیں ان کے پاس لے کر جا بھی سکتا ہوں لیکن یہ تب ہی پوسیبل ہو سکتا ہے جب میں یہاں جیل سے نکل جاؤں ادھر ہاں ان چار ہارسمنز کو ایک میجک شاپ میں دیکھتے ہیں اور یہاں پر ڈینیل آئی کمیونٹی کو کانٹیکٹ کرتا ہے کیونکہ والٹر کی بات ماننے کا بھی ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اس چپ کو چورا کر آئی کو دے دیں گے اس لیے ڈینیل اب آئی یعنی آئی کمیونٹی سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور اب وہ لوگ بہت ہی زیادہ الٹ سسٹم سے اس چپ کو چورانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں ڈینیل ان ہارسمنز کو لیڈ کرتا ہے وہ لوگ چپ کو ایک کارڈ میں فکس کرتے ہیں اور اس کے بعد کارڈ کو موو کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں اس کے بعد ہم ڈیلن کو دیکھتے ہیں جو تھیڈیس کے ساتھ چائنہ آ جاتا ہے اور یہاں پر ڈیلن کو اپنے فادر کے بہت سارے میجیکل انسٹرومنٹس ملتے ہیں اور ایک لیڈی ڈیلن کو اس کے فادر کی واج بھی دیتی ہے اس کے بعد ہیڈیس ایک کافن میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاروں ہارسمنز اپنے مشن کے لیے ریڈی تھے میرٹ اس کمپنی کے خاص آدمی کو ہپنوٹائز کرتا ہے یعنی جس نے وہ چپ اپنے باس تک پہنچانی تھی اور پھر وہ چاروں ہارسمنز اس آدمی کے ذریعے ڈیٹا سینٹر تک پہنچتے ہیں اور وہاں وہ ایسے شو کرواتے ہیں جیسے وہ کمپنی کے ریسرچرز ہیں اور وہ اس چپ کی ریسرچ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور اس چپ کے بارے میں بتانے کے لیے وہاں پر ڈیٹا سینٹر کا مینجر بھی موجود تھا اس کے بعد وہ لوگ چپ تک جانے کے لیے میٹل ڈیٹیکٹر سے گزرتے ہیں کیونکہ اس میٹل ڈیٹیکٹر کا مطلب تھا کہ انہوں نے وہ چپ اس کے اندر سے لے کر جانی تھی اسی دوران جیک بھی اندر جانے کے لیے اس میٹل ڈیٹیکٹر سے گزرتا ہے لیکن تب ہی الارم بجھنے لگتا ہے اور جیک کو روک لیا جاتا ہے وہاں جیک اپنا والٹ نکال کر ان لوگوں کو دے دیتا ہے اور اس طرح جیک بھی اب اندر آ جاتا ہے یہاں پر جب مینجر انہیں چپ کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے تو میرٹ ڈراما کرنے لگتا ہے وہ زوروں سے چھینکنے لگتا ہے وہ کہتا ہے یہاں کے انوائرمنٹ میں ہی کچھ ایسا ہے بلدی سے ہی وہ چپ نکال کر لے آتا ہے تو جیسی جیک واپس آ کر وہاں پر کھڑا ہوتا ہے تو مینجر کو اس پر شک ہونے لگتا ہے اسی لئے مینجر ان سب کی چیکنگ کا آرڈر دیتا ہے اور اب وہ لوگ چپ کو پاس کرتے ہوئے اپنی چیکنگ کمپلیٹ کروا دیتے ہیں اور جب ان لوگوں کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ چپ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے تو وہ انہیں جانے دیتے ہیں اور اس ٹائم چپ میرٹ کے پاس تھی اب تینوں ہارسمنز تو میٹل ڈیٹیکٹر سے گزر جاتے ہیں لیکن میرٹ میٹل ڈیٹیکٹر سے پیچھے ہی کھڑا رہتا ہے یہاں پر جیک میرٹ کو وہاں سے نکالنے کے لیے بہت ہی چلاکی سے اپنا وائلٹ واپس مانگتا ہے اور سیکیورٹی افیسر سب کو بتا دیتا ہے کہ کیونکہ یہ وائلٹ پاس ہونے والا ہے اسی لئے میٹل ڈیٹیکٹر الارم بجے گا اب اس وائلٹ کو پاس کرتے ہوئے میرٹ بڑی چلاکی سے اس چپ کو لولا کی طرف پھینکتا ہے لیکن یہ چیز کوئی بھی نہیں دیکھ پاتا اور پھر وہ لوگ انہیں بے وقوف بنا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اب چپ چھرانے کے بعد ڈینیل ایک مارکیٹ میں آئی کمیونٹی کے لوگوں کا ویٹ کرتا ہے تاکہ وہ چپ آئی کو دے سکے لیکن تب ہی وہاں پر ڈیلن آ جاتا ہے اب یہاں پر ڈیلین ڈیلن کو ایسے شو کرواتا ہے جیسے وہ لوگ اس سے ناراض ہیں کیونکہ اس نے نہ تو ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا تھا اور نہ ہی انہیں بچانے کی کوشش کی تھی اب اسی دوران وہاں پر وہ بزنس مین والٹر آ جاتا ہے یعنی جس نے وہ چپ چرانے کا کہا تھا اب یہاں پر ڈیلین کو پتہ چلتا ہے کہ والٹر نے ایک بار پھر اسے بے وقوف بنا دیا ہے کیونکہ والٹر نے ایک بار پھر سے آئی بن کر ڈینیل سے بات کی تھی اور اس طرح اب چپ آئی کی بجائے والٹر کے پاس جانے والی تھی تب ہی وہاں پر ڈیلین آ جاتا ہے اور وہ ایسے شو کرواتا ہے جیسے اس نے ڈیلین سے وہ چپ لے لی ہے اور اب والٹر کے سارے آدمی ڈیلین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ڈیلین ان سارے لوگوں کے ساتھ اکیلا ہی فائٹ کرتا ہے لیکن اتنے میں ہی وہاں میرٹ کا بھائی چیز آ جاتا ہے اور وہ ڈیلین کو ہپنوٹائز کر کے سلا دیتا ہے اور پھر اسے ایک کونٹینر میں ڈال کر والٹر کے پاس لائے جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ والٹر اصل میں آرثر کا بیٹا ہے یعنی اس بزنسمن کا بیٹا ہے جیسے ان چاروں ہارسمنز نے مل کر برباد کر دیا تھا اب یہاں پر ڈیلین کو ایک باکس میں بند کر کے پانی میں پھینک دیا جاتا ہے اور یہ باکس ڈیلین کے فادر کا ہی تھا باکس میں ڈیلین کو یاد آتا ہے کہ اس لیڈی نے مجھے میرے فادر کی گھڑی دی تھی اور جب وہ اسے چیک کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایک پن نکلتی ہے جس کی مدد سے وہ باکس تو کھول لیتا ہے لیکن زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پر بہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد چاروں ہارسمنز آ کر ڈیلین کو بچا لیتے ہیں دوسری طرف ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سارا کھیل تھیڈیس اور آرثر کا ہی تھا یعنی ڈیلین کی پریڈکشن بالکل ٹھیک تھی یعنی اسی نے یہ ہارسمنز کو ریویل کیا تھا اب تھیڈیس نے ڈیلین کے ساتھ گیم کھیل کر خود کو جیل سے باہر نکال لیا تھا اس کے بعد یہ لوگ اسی میجک شاپ میں آ جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے میجک کی کچھ چیزیں لی تھی اور یہاں پر انہیں پتا چلتا ہے کہ شاپ کے دونوں آنرز بھی میجیشنز ہیں اور وہ دونوں بھی آئی کمیونٹی کے ممبرز ہیں اس کے بعد وہ پلان کرتے ہیں کہ والٹر اور آرثر کو کیسے ایکسپوز کیا جائے وہ سب لوگ یوٹیوب کے ترو اپنا میسیج دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہم اپنا اگلا شو لندن میں کرنے والے ہیں اور اب والٹر بھی لندن کے لیے تیاری کرتا ہے کیونکہ والٹر وہ چپ لینا چاہتا تھا جو ابھی بھی ڈیلین کے پاس تھی اور جو چپ والٹر نے ڈیلین کو اگوا کر کے لی تھی وہ تو نکلی چپ تھی اور اس کے بعد ایف بی آئی اور والٹر دونوں ہی ہارسمنز کی لوکیشن کا پتہ چلواتے ہیں یہاں پر والٹر کو ہارسمنز کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے اسی لئے وہ چیز کو میرٹ کے پاس بھیجتا ہے تاکہ وہ اس کو ہپنوٹائز کر کے ان کا پلان جان سکے اس کے بعد چیز اپنے بھائی میرٹ کے پاس جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے ان کا پلان جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن ابھی میرٹ اسے دھکا دے دیتا ہے اور وہ کسی اور آدمی سے ٹکراتا ہے اس کے بعد ان چاروں ہارسمنز کو پتہ چلتا ہے کہ والٹر کو ہمارا پلان پتہ چل چکا ہے اسی لئے وہ اپنا پلان چینج کر دیتے ہیں اور اب جب وہ سارے لوگ وہاں سے بائیک چلا کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تو یہاں میرٹ کو بائیک چلانا نہیں آتا تھا اور اسی دوران ان سب کو والٹر کے آدمی پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد ہم ان سب کو ایک جیٹ پلین میں دیکھتے ہیں یہاں پر آرٹر ڈینیل سے وہ چپ مانگتا ہے اور پہلے تو وہ دینے سے انکار کرتا ہے لیکن جب وہ ڈینیل کو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ایک ساتھی کو مار دیں گے تو ڈینیل انہیں وہ چپ نکال کر دے دیتا ہے اور اب چپ مل جانے کے بعد والٹر کہتا ہے کہ اب ان کا کیا کیا جائے جس پر چیز کہتا ہے کہ اب انہیں پلین سے باہر پھینک دیا جائے اب کیونکہ آرٹر اور اس کے بیٹے والٹر کو وہ چپ مل گئی تھی اسی لئے وہ لوگ سیلیبریشن کرنے لگتے ہیں لیکن یہاں پر اچانک سے پلین کا انجن بند ہو جاتا ہے اور جادوگر ہنستے ہوئے انہیں ونڈو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی جب انہیں نیچے گرایا گیا تھا تو وہ نیچے نہیں گرے تھے اس لئے اب جادوگر انہیں باہر آنے کو کہتے ہیں اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ والٹر نے ہارسمنز کو نہیں بلکہ ہارسمنز نے والٹر کو پکڑا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے فادر کو بھی اور جس پلین کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے کہ وہ اسے لے کر ٹیک آف کر گئے ہیں وہ پلین بھی اصل میں ابھی تک زمین پر ہی تھا اس کے بعد میرٹ اپنی ٹرکس بتاتا ہے یعنی جن میجیکل ٹرکس کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے والٹر اور اس کے فادر آرثر کو پکڑا وہ کہتا کہ ہم نے اس کونٹینر کے اندر ایک ایسا سسٹم لگا دیا تھا جس سے ان سب کو یہ لگے کہ یہ پلین ٹیک آف کر گیا ہے اور یہاں پر ہمیں اس میسٹیریوس آدمی کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے جس سے چیز ٹکرایا تھا یعنی جب میرٹ نے اسے دھکا دیا تھا اور یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ جیک تھا جس نے چیز کو ہپنوٹائز کر لیا تھا تاکہ وہ والٹر اور اس کے فادر آرثر کو یہ آئیڈیا دے گا کہ ہورسمنز کو اڑتے ہوئے جہاز سے پھینک دیا جائے اس کے بعد وہاں پر ایف بی آئی آ جاتی ہے جو ان دونوں باپ بیٹوں کے ساتھ چیز کو بھی ارسٹ کر لیتی ہے لیکن جیسے ہی وہ ہورسمنز کو پکڑنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں تو ہورسمنز یہاں سے غائب ہو چکے تھے اور یہاں پر ڈیلن کی باس اسے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ میں تمہاری طرح بنوں تمہاری طرح سوچوں کیونکہ تم سب سے الگ سوچتے ہو لیکن تم ایک مجرم نکلے جس پر ڈیلن کہتا ہے کہ تم بالکل صحیح سمجھتی تھی میں اچھا ہی کام کرتا تھا اور ابھی بھی اچھا ہی کام کرتا ہوں اس کے بعد ڈیلن اپنی باس کو وہ اریجنل چپ دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ سارے جادوگرائی کمیونٹی سینٹر جاتے ہیں جہاں پر میجک شاپ کے آنر انہیں ویلکم کرتے ہیں اس کے بعد ڈیلن ایک روم میں جاتا ہے اور اس پر ریویل ہوتا ہے کہ اصل میں اس کے فادر بھی آئی کمیونٹی کے ممبر تھے اور یہاں پر اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تھیڈی ایس اس کے فادر کا فرنڈ تھا دشمن نہیں اور اتنے سالوں سے وہ تھیڈی ایس کو غلط سمجھتا آ رہا تھا ڈیلن کے فادر اور تھیڈی ایس کا کام تھا کہ ان میں سے ایک میجک کرے گا اور دوسرا اسے ایکسپوز کرے گا جس سے کسی کو شک نہیں ہوگا کہ وہ دونوں دوست ہیں اور اب تھیڈی ایس ڈیلن سے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم اپنے فادر سے بھی اچھے جادوگر ہو اور میں اس کام سے ریٹائرمنٹ چاہتا ہوں اور آئی کمیونٹی کے اگلے ہیڈ تم ہی ہوگے یعنی کہ اگلا ہیڈ اب ڈیلن ہوگا اب باہر چاروں ہارسمنز کو بھی یہ گیم سمجھ میں آ جاتی ہے اور انہیں ڈیٹا سنٹر کا مینجر بھی ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ لوگ کافی احران ہو جاتے ہیں اصل میں وہ بھی آئی کمیونٹی کا ممبر تھا اور اب تھیڈی ایس ان سب کو ایک روم میں بھیجتا ہے جہاں پر بہت ساری سٹیئرز تھی اور یہاں پر آئی کمیونٹی کا سمبل دکھاتے ہوئے یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تو ناظرین اس مووی میں ہمیں پانچ جادوگروں کی کہانی دکھائی گئی ہے جو اپنی میجیکل ٹرک سے کرپٹ اور برے لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجودہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ